اسلام علیکم جو سوئی کور زبردست اور نئی فیدہ مند ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی زبردست اور فیدہ مند ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ جو رمضان سبسٹی پیکج ہے آپ اس کو کس طریقے سے آن لائن طریقے سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں یا آپ اس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں تقریباً پندرہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو یہ سبسٹی پیکج ملے گا اور چھ ہزار روپے سے زیادہ کا یہ پیکج ہوگا یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر رمضان سبسٹی پیکج لکھا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ جیسے ہی اپنا شناختی کارڈ یہاں پر ڈالتے ہیں تو وہ اس پروگرام کے لیے اہل ہی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ لوگ بھی اپنی اہلیت کو چیک کر سکتے ہیں اپنا صرف شناختی کارڈ نمبر ہی اس میں انٹر کریں گے اس کی ویب سائٹ ہر چیز آپ کو آن لائن کر کے بھی دکھاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں یہ آپ سب لوگ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کو چھ ہزار سے زیادہ کا جو رمضان سبسٹی پیکج ہے وہ ملے گا اور پندرہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مارد و خواتین سب کو ملے گا یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک صوبے کے لیے ہے یہ ملک بھر کے عوام کے لیے یہ پیکج ہے چاہے آپ پنجاب میں رہتے ہیں چاہے آپ سندھ میں رہتے ہیں خیبر پختون خواہ میں رہتے ہیں ازاد کشمیر میں رہتے ہیں آپ کو یہ ملے گا یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ خیبر پختون خواہ کی عوام کے لیے بھی تین تھیلے کے جو رمضان پیکج ہے وہ بھی یہاں پر دس دس کلو کے تین تھیلے آپ کو دیے جائیں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چالیس کلو کی آٹے کی جو بوری ہے وہ چون سو روپے کی پانچ ہزار چار سو روپے کی ایک چالیس کلو کا تھیلہ آپ کو ملتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو دس دس کلو کے تین تھیلے ملیں گے تو اسی طریقے سے اور بھی آپ کو سبسیڈی اس میں ملے گی جو چھ ہزار سے زیادہ کی ہوگی تو اس بار آپ کو زیادہ مطلب کے فیدہ ہونے والا ہے اور یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کافی ساری جو خواتین ہیں وہ اپنا جو مفت آٹا ہے وہ لے بھی رہی ہے اور یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ آٹا آپ کو سیل پوائنٹ کے ذریعے سے ملے گا جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سکولو کالجوں میں یوٹلٹی سٹور کے اوپر اسی طریقے سے گاڑیاں لگائی جائیں گی جس طریقے سے یہ گاڑی لگی ہوئی ہے پوائنٹ بنایا جائیں گے وہاں پر آپ کو جانا پڑے گا اور وہاں پر آپ کو یہ آٹے کے تھیلے ملیں گے اور آپ کو ریجسٹریشن کی فیلحال ضرورت نہیں ہے اگر نیا کوئی طریقہ آتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا فیلحال آپ لوگوں کو اہل کر دیا گیا ہے اہل کس طریقے سے کیا ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کا پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سروے ہوا تھا اگر آپ نے کروایا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کروایا تب بھی ٹھیک ہے اب جو ہے ان سب لوگوں کو اہل تھے یا نہ اہل تھے سب کو انہوں نے اہل کر دیا گیا ہے اور پندرہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو اس پروگرام میں اہل کر کے یہ جو ہے راشن مفت دیا جائے گا اب جو ہے آن لائن جو چیک کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا جس کے اوپر جو ہے بہت آسانی آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں پر کہ آپ کو جو ہے وہاں پر اگر الیجیبل لکھا ہوا نظر آتا ہے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس پروگرام کے لئے اہل ہیں اور آپ جو ہے مطلب کہ یہ راشن سبسیڈی لے سکتے ہیں رمضان کی تو یہاں پر دیکھیں یہ ٹرک کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے یہ ٹرک بھی لگے ہوئے ہیں چھوٹی گاڑیاں بھی لگی ہوئے ہیں بڑی گاڑیاں بھی لگی ہوئے ہیں اور یہ سارے جو ہے سمان کہیں پر دیا بھی جا رہا ہے آٹے کے اور کہیں پر جو ہے یہ سٹور کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو جیسے ہی آپ کی صوبے کی جو حکومت ہے وہ سٹارٹ کرے گی اناؤنس کرے گی تو آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا تو ہر صوبے کی حکومت الگ الگ اعلان کرے گی اور الگ الگ تاریخ کے اوپر آپ کو یہ دینا شروع کرے گی کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی تاریخ کو ایک ہی وقت میں سب کو ملنا شروع ہو جائے لیکن آپ اس سے پہلے اپنی ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں اپنی اہلیت کو چیک کر سکتے ہیں اور اپنا راشن کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ جو راشن ہے ملے گا یا نہیں کیونکہ آپ انتظار اگر کرتے رہیں گے اور اگر آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ آپ کو ملے گا یا نہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے اتنا انتظار بھی کیا لیکن ہمیں یہ آٹا نہیں ملا تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ چیک کر لیں گے تو وہ آپ لوگ کے لئے بہتر ہوگا یہاں پر دیکھیں یہ ٹرک لگے ہوئے ہیں پوائنٹ کے اوپر جہاں جہاں بھی پوائنٹ بنائے گئے ہیں وہاں وہاں جو ہے یہ پوائنٹ کے اوپر ٹرک لگے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو وہاں ٹرک کے ساتھ یہاں پر دیکھیں بینر بھی لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر ہیلپ لائن نمبر بھی لکھے ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں اپنی جو شکیت ہے وہ درج کروا سکتے ہیں اور انہیں بتا سکتے ہیں کہ سر ہمیں یہ مسئلہ ہے ہمارا جو ہے مطلب کہ یہاں پر نام درج نہیں کیا جا رہا یا ہمیں جو ہے راشن نہیں دیا جا رہا تو آپ کا مسئلہ جو ہے فوری طور پر حل کر دیا جائے گا آپ کو کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں کرنی پڑے گی ابھی جو ہے آپ کو یہ سارے ثبوت میں نے دکھا دیا ہیں ابھی آپ کو جو ہے میسج بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں کافی سارے جو لوگوں کو اس طریقے کا جو میسج ہے وہ آ چکا ہے آپ کو کہیں پر بھی ریجیسٹریشن کروانی کی ضرورت نہیں ہے کہیں پر بھی میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنی اہلیت چیک کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ابھی آپ کو ویب سائٹ کے اوپر لے کر چلتا ہوں اسی ویب سائٹ کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں جی دوستو آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے گوگل میں جانا ہے اور وہاں پر لکھنا ہے www.usc.org.p ٹھیک ہے آپ نے جو ہے اس ویب سائٹ پورٹل کے اوپر آ جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یوٹیلٹی سٹور لکھا ہوا ہے اور یہاں پر چیک الیجیبیلٹی لکھا ہوا ہے اور رمضان سبسیڈی لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہاں پر صرف آپ نے اپنا قومی شنختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اس جگہ کے اوپر آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے قومی شنختی کارڈ نمبر اس کے بعد جو ہے یہاں پر چیک الیجیبیلٹی کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں اور یہ یاد رکھیے یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ میرا اپنا شنختی کارڈ ہے یہ میرا اپنا شنختی کارڈ نہیں ہے یہ صرف میں چیک کر کے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اسی طریقے سے اپنا جو شنختی کارڈ ہے وہ یہاں پر جو ہے لکھ کر چیک کر سکتے ہیں یہ اون لائن ویب پورٹل ہے جو ہے جس کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا جو لنک ہے وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر میں دے دوں گا ویڈیو کے وہاں پر بھی کلک کر کے آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر آ سکتے ہیں اور اپنی جو ہے اہلیت کو چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو ملوم ہو جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے لئے اہل ہیں یا نہ اہل ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پر میں چیک الیجیبیلٹی کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر یہاں پر میں نے کلک کر دیا جیسے ہی میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہاں پر دیکھیں مبارک ہو کانگریچولیشن لکھا ہوا آ رہا ہے یو آر ایلیجیبل رمضان سبسٹی تو رمضان سبسٹی کے لئے آپ لوگ وہ کہتا ہے کہ اہل ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں پر اہل لکھا ہوا آ جاتا ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ اس پروگرام کے لئے اہل ہیں اور آپ یہ سبسٹی سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنا جو مفت راشن اور مفت آٹا ہے وہ لے سکتے ہیں تو اگر مزید کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے آپ کومیٹ کر سکتے ہیں کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے اپنا موزدہ خیار دکھئے گا اللہ حافظ